اسلام علیکم سٹورنٹس ورچول یونسٹری خانپور کیمپس کے افیشل چینل میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تور سیلیکشن کے حوالے سے تور سیلیکشن کیا ہے کس طرح کرنی ہے کون کون سی ڈگری والے اس کو کریں گے اور کون سے نہیں کریں گے تو یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں بسکس کرتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو تفصیل کے ساتھ تو اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کر دیں بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ جو نوٹیفکیشن ہے نئی ویڈیو کے وہ آپ کے پاس پروپرلی پہنچتے رہے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کا جو آج کا ٹاپک ہے وہ آپ کو بتا چل گیا کہ کون سیلیکشن کس طرح کرنی ہے کیونکہ کورس سیلیکشن انتہائی ضروری ہے ایسے تمام سٹوڈرٹس کے لیے جو سیکنڈ سمسٹر یا اس سے آگے جن کے سمسٹر ہیں اور وہ انٹری روٹ کے ذریعے کورس اگزیمشن کے ساتھ بی ایس کی کے بعد ان کا ایمیشن بی ایس میں ہوا ہے تو وہ سارے کے سارے سٹوڈنٹ کورس سیلیکشن لازمی کریں گے کورس سیلیکشن کب سے اوپن ہے کیا لاسٹ لیٹا اس کی یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اس طرح کے نوٹیفکیشن کے لیے آپ وی ایو کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے اور یا آپ اپنے ایل ایم ایس کا جو ہوم پیج ہے اس کے اوپر جو یہاں پہ نوٹس بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ دیکھیں گے کلک کرنے کے بعد تو آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے جتنے بھی نوٹس بھیجے جا رہے ہیں نوٹیفکیشن بھیجے جا رہے ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نوٹس ہیں یا نوٹیفکیشن ہیں یہ آپ کو یہاں پہ سائٹ پہ بھی مل جاتے ہیں آپ کے ایل ایم ایس کے اندر بھی آپ کو ہائی لائٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے بالکل ہوم پیج کے اوپر جو نوٹیفکیشن ایریا ہے وہاں پہ آپ کو یہ شو ہو جاتے ہیں تو کورس لیکشن کی کیا ڈیٹ ہے کب سے اوپن ہوئی ہے اس لنک کو کلک کریں گے ہم جیسے ہی نیا سمیس سے سٹارٹ ہوتا ہے تو ایڈمیشن کے بعد یا ریزلٹ کے بعد تو فوراں سے کورس لیکشن اوپن ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کورس لیکشن ایکٹیو ہو چکی ہے نکوبر اکتیس سے اور یہ رہے گی نومبر گیارہ تک اس طرح آپ میں جو بھی سبجیکٹ سیلیکٹ کرنے ہیں وہ آپ سیلیکٹ کریں گے یا ڈراؤپ کریں گے یہ لکھا ہوا ہے تو یہ ساری باتیں کہ سیلیکٹ کیوں کرنے ہیں کیونکہ بہت سارے انیورسٹیز میں تو اثر نہیں ہوتا ہوگا کہ آپ کو سیلیکشن کرنی پڑے تو آپ یہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ جیسے بی ایسی کی ہے یا آپ نے انٹر پاس کر کے ہے تو آپ کا جو انٹر میں جو سبجیکٹ تھے فکس تھے کہ بھئی آپ نے ایف ایسی کی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہی سبجیکٹ پڑھنے ہیں وی ایو میں آپ کے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے سیلیکٹ کون کون کریں گے یہ بھی اپنے آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو چیز یہ ہے کہ جو بی ایڈ والے ہیں نا فرس سمیسٹر وہ نہیں کریں گے اور اس کے بعد بی ایس جن کا ہے فرس سمیسٹر وہ بھی نہیں کریں گے سوائے چند دیکھ کے جسم کا آئی ٹی یا سوفٹوئر انجنرنگ میں ہوتا ہے کمپیوٹر میں ہوتا ہے ایڈیشنز تو وہ ان کے پاس آپشن آتا ہے لیم ایس کی اندر آپشن آئے گا بھی آپ کو لیم ایس اوپن کر کے لکھاؤں گا کہ وہ اس میں سے ان کے پاس وہاں پہ دو سبجیکٹ ہوں گے اور آپشن آپ کو دیا جائے گا کہ ان میں سے آپ نے ایک سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو سیو کر دیتے ہیں یہ ساری باتیں اب آپ کو میں پیکٹی کلی بتاتا ہوں ایک ایس اوپن کر کے سب سے پہلے جو بی ایڈ فرس سمیسٹر والے یہ یاد رکھیں جن کا بی ایڈ فرس سمیسٹر ہے ان کے لیے کوئی کوئی سیلیکشن نہیں ہے کوئی انہوں نے سبجیکٹ ایک آدھا بھی نہ چینج کرنا ہے نہ کوئی ان کے لیے آپشن ہے کہ آپ یہ والا کر لیں یا وہ والا کر لیں ان کا جو سیلیبس ہے وہ فکس ہے چھ سبجیکٹ ان کے سمیسٹر میں آ چکے ہیں اور ساتھوں سبجیکٹ کیوں ہے وہ وی یو زیرو زیرو ون کا ہے جو ایک تارفی سبجیکٹ ہوتا ہے وی یو کے بارے میں وہ اس کے لیے ایک لیمٹ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو دو ہفتوں کے اندر اندر یا ایک ہفتے کے اندر اندر کمپلیٹ کرنا ہے وہ توٹس آپ کو اس سیکشن میں نظر آ جائے گا باقی جو سبجیکٹ ہیں ان کی اسائنمنٹ ہوتی ہیں کوئیز ہوتے ہیں ایزائم ہوگا اور وہ آپ نے ایک سمیسٹر کے اندر اندر کمپلیٹ کرنا ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو بی ایڈ جن کا سیکنڈ سمیسٹر ہے یا لاس سمیسٹر ہے کیونکہ بی ایڈ میں ٹوٹل تین سمیسٹر ہوتے ہیں یہ کورس سیلیکشن لازمی کرتے ہیں تو ہم لیم ایس اوپن کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کرنا ہے لیم ایس اوپن کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ سمپلی گوگل کرو میں لکھیں گے ویو ایل ایم ایس اور انٹر کر دیں گے یہاں پہ آپ کا جو انٹر فیس ہے وہ یہاں پہ آپ سے آئی ڈی اور پاسفرٹ مانگے گا اور وہ انٹر کرنے کے بعد آپ نے اس کو لاغ ان کر لینا ہے تو ہم ایک ایل ایم ایس اوپن کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک ایل ایم ایس اوپن کر لیا ہے اور ابھی یہ اوپن ہو رہا ہے تو انہوں نے یہاں پہ کچھ سبجیکٹ سیلیکٹ کیا ہوا ہیں لیکن ہم اس کو چیک کرنے کے لیے یہاں پہ بلکل لیفٹ سائٹ کے اوپر جو منیوز ہیں ایل ایم ایس کی اس میں کور سیلیکشن کے بٹن کو کلیٹ کریں گے یہاں پہ آپ کو اوپر جو انفرمیشن ہے وہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گی کہ آپ نے پچھلے سمسٹر میں کتنے کرائیٹ ہاور ارم کی ہیں اور آپ کا سمسٹر نمبر کون سا ہے میکسیمم یہاں پہ جو لیمٹ دی رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سمسٹر میں کم از کم بھی سات سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم اگر دو بھی چاہیں تو رکھ سکتے ہیں یہ دو والی بات میں آپ کو ایک فار ایگزیمپل بتا رہا ہوں لیکن اگر آپ اس کو جیسے سکیم اف سٹڈی ہوتی ہے اسے کم کرتے جاتے ہیں تو پھر آپ کا سمسٹر بڑھ جاتا ہے اور ظاہر آپ کو پڑھنے تو وہ سارے ہی پڑھیں گے یہاں پہ ان کا پس سمسٹر تھا پچھلے سمسٹر میں جو بھی گزرا ہے تو انہوں نے کچھ مصروفیت کی وجہ سے نہیں اتنا فوکس کیا اس میں سے دو سبجیکٹ ان کے فیل ہیں ٹھیک ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہیں اور ایک ہے ڈی گریٹ میں یہ یاد رکھیں کہ جو ڈی گریٹ والا سبجیکٹ ہوتا ہے اس میں بھی ڈی آتا ہے وہ پاس کنسیڈر ہوتا ہے وہ فیل نہیں ہوتا اور یہ آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ اس کو رپیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیت کا سیکنڈ سمسٹر ہے لیکن کچھ فیل سبجیکٹ کے ساتھ اگر آپ کے فرس سمسٹر میں چھے کے چھے پاس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو سیکنڈ سمسٹر میں سپیسلائزیشن کی طرف جانا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور LMS اوپن کر کے تو اس طرح چیک کرنے کے لیے کیا ہے یہاں پہ آپ یہ بٹن ہے اس کو ایکشن بٹن ہے یہاں پہ کلک کریں تو ٹھیک ہے تھی یہاں پہ ہم نے اس کو ڈراب کر دیا سارے میں آپ کو صرف ایکزیمپل بتا رہا ہوں وہ سارے کے سارے اس طرف تھے اب ہم نے اس کو آف کر دیا آف کرنے کے بعد سیو کیا سیو کرنے کے بعد میسج آ گیا کہ آپ کا جو کو سیلیکشن سیکسسفلی سیو ہو چکا ہے اب اس کو لوڈ کرتے ہیں جو ہم نے ابھی اپ ڈیٹ کیا ہے اب یہاں دیکھیں بھی صرف ایک سبجیکٹ ہے تو اب کو سیلیکشن کرنے کے لیے کیا کریں گے دوبارہ جائیں گے کو سیلیکشن بٹن کے اوپر یاد رکھیں کہ جب تک ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے آپ اس کو ڈراب بھی کر سکتے ہیں چینج بھی کر سکتے ہیں جیسے یہاں اوپر نوٹکیشن چاہتا ہے کہ گیارہ نمبر تک آپ کر سکتے ہیں تو گیارہ نمبر تک کتنی ملدی آپ اس میں چینجنک لاسکتے ہیں لیکن سیلیبس ایک فکس ہوتا ہے آپ سبجیکٹ کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پڑھنے وہ سارے ہی ہوتے ہیں کو سیلیکشن کے بٹن پر جیسے کلک کیا ہے تو یہاں سے ہم نے جس طرح انہوں نے پہلے کیا ہوا تھا دوبارہ یہاں سے چینج کر دیں گے ٹھیک ہے دی گریٹ کو ہم نہیں چھیڑ دے اس کے بعد یہاں چینج کیا یہاں چینج کیا اور وہ یہاں پہ اپشن دے رہا ہے کہ ڈی 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 یہ والا اور یہ والا دونوں کٹھے نہیں لے سکتے کہ آپ اس کو بھی چیک کر دیں اور اس کو بھی چیک کر دیں اس کو دونوں کو اگر چیک کر دیں گے تو ایرز میسج آ جائے جائے یہاں پہ ٹوٹل سیون سبجیکٹ ہیں اور ہم نے یہاں پہ چھے سیلیکٹ کر لی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اب سیو کر دیتے دوبارہ سے لوڈ کرتے ہیں تو ہمارے لیم ایس میں یہاں آپ کو پہلے پتا ہے کہ ایک سبجیکٹ صرف سٹی اے چھے سوٹیس شو ہو رہا تھا اور وہاں پہ جتنے بھی ہم نے سیلیکٹ کی ہیں وہ سارے کے سارے اپلوڈ ہو چکے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ بی ایڈ میں سیکنڈ سمسٹر جب آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے تو سٹی اے چھے سوٹیس ایمپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اگر آپ اس کو ڈراؤپ کر دیتے ہیں تو آپ تھرڈ سمسٹر میں نہیں جا سکتے اس لیے اس سبجیکٹ کو پاس کرنا انتہائی ضروری ہے آپ کے لیے سیکنڈ سمسٹر میں اور یہ سبھی کو پڑھنا پڑتا ہے جتنے بھی بی ایڈ میں ہیں سپیسلائزیشن تین قسم کی جوتی ہیں لیکن اس سبھی میں ہی ایسٹی اے چھے سوٹیس لازمی ہے تو یہاں سے ہم یہ ایل ایم ایس اب سائن نوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ بی ایڈ کا تو ایشو سولف ہو گیا کہ بی ایڈ فس سیکنڈ یا لاس سمسٹر جن کا بھی ہے انہوں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارا بی ایس فرس سمسٹر بی ایس کا میں بتا چکا ہوں کہ ان کا جو سلیبس ہوتا ہے فرس سمسٹر میں فکس ہوتا ہے آپ اس کو چینج بلکل بھی نہیں کر سکتے صرف اتنی چوائس ہوتی ہے کہ اس میں دو سبجیکٹ ہیں جیسے ابھی بی ایڈ میں بتایا تھا کہ سیکس جیرو ورن اور فور جیرو ٹو میں سے دونوں میں سے ایک لے سکتا ہے اس طرح بی ایس کے سارے پری سیلیکٹڈ ہوتے ہیں اور ان میں سے آپ صرف چینج کر سکتے ہیں صرف اور صرف جو کمپیوٹر سائنس ہے ان میں باقی جو انگلیش ہے یا سائیکلوجی ہے یا جو کچھ اور بھی ڈگریز ہیں وہ سب کے سب بی ایس فرس سمسٹر ان کا سلیبس پری سیلیکٹڈ ہوتا ہے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب جو ہے وہ بی ایس فرس سمسٹر اس میں کوئی بھی ڈگری ہو سکتی ہے تو ہم یہاں پہ کھولیں گے کمپیوٹر سائنس یا آئی ٹی کا ایک ایل ایم ایس دیکھتے ہیں کہ اس کی سیلیکشن کس طرح کرنے کی یہ بی ایس آئی ٹی ہے اور یہ کورس ایگزیمشن کے ساتھ ہے ففرس سمسٹر ہے ففرس کہہ سکتے ہیں یا جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہے دے سکتے ہیں تو یہاں پہ کیسے پتا چلے گا کورس ایگزیمشن کے ساتھ ایڈمیشن ہوا ہے تو یہاں پہ آپ مائی سٹڈی سکیم کو اوپن کریں گے یہاں پہ آپ کو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا جنہوں بھی بھی پانچ میں سمسٹر میں یا بی ایس ای کے بعد ہے ڈی بی کے بعد ایڈمیشن لیا ان کے بہت سارے جو سبجیکٹ ہیں ان کے سامنے ایگزیمٹر لکھا ہے یعنی آپ نے ویڈیو میں ڈگری کمپلیٹ کرتے ہوئے یہ والے سبجیکٹ اب نہیں پڑھنے جو پینڈنگ ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ مختلف سمسٹر ہیں اور ان میں سے سارے کے سارے بہت سارے سبجیکٹ ان کے آل ریڈی یہاں سے ایگزیمٹ ہوئے ہیں پینڈنگ والے پڑھنے ہیں پینڈنگ والوں کے سیلیکشن کے لئے کیا کریں گے پھر اسی وہی طریقے سے کورس سیلیکشن لیفٹ میں جو بٹن ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ جو اوپر اوپر بتایا جائے گا کہ ٹوٹل جو کریٹھاورز ہوتے ہیں وان تھرٹی فور ہوتے ہیں ڈگری کے لئے وی یو میں ابھی تک انہوں نے صرف زیرو ارن کی ہیں اور ان کے آل ریڈی جو ہیں وہ ایک فورٹی نائن ایگزیمٹڈ ہو چکے ہیں یہ آپ خود اپنے ایل ایم ایس میں دے سکتے ہیں مختلف ڈگریز میں کم او بیچ یہ چینجنگ ہے کسی کے زیادہ ہے کسی کے کام میں تو وی یو میں ان کا سمسٹر نمبر ون ہے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ایل ایم ایس میں تو سمسٹر ون ہے ظاہرہ وی یو میں تو آپ کا سمسٹر پہلا ہی چل رہا ہے نا تو مزید جتنے بھی تین چار پڑھنے کے بعد آپ کو ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی وی یو یہاں پہ پانچ نہیں لکھ سکتا کیونکہ ابھی آپ کو یہاں پہ آئے ہوئے صرف پہلا سمسٹر ہوئے ہیں اس سمسٹر میں جو میکسیمم لیمٹ رکھی ہوئی ہے وہ ٹوانٹی ون کی ہے ٹوانٹی ون کا مطلب ہے کہ ایک بک تین کاریٹ آور کی ہوتی ہے تو آپ سات سبجیکٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں سبھی جتنے بھی ایڈمیشن ہوا ہیں جس بھی ڈگری میں ان کے اندر وی یو ڈیرو 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 ڈیٹرکشن ٹو ڈی لازمی سیلیکٹ ہے پہلے سے ہی تو اس کے تو پیپر بغیرہ تو ہونے نہیں ہے لیکن اس کو آپ نے ایسا ہی کمپلیٹ کرنا ان کی ویڈیوز بغیرہ دیکھ کے اس کے علاوہ جتنے بھی پینڈنگ سبجیکٹ ہیں وہ یہاں پہ آرہے اگر آپ ان کو سیلیکٹ کس طرح کرنا ہے یہ بٹن ہے اب چوائس یہ ہے نا یہ آپ نے کس طرح کرنا ہے کتنے لینے ہیں آپ نے یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ساتھ لینا چاہ رہے ہیں یا کمپ کے ساتھ بڑھنا جا رہے ہیں اگر اب کم کریں گے تو پھر آپ کا سمیسٹر ایک بڑھ جائے گا سمیسٹر بڑھنے سے ٹائم بڑھتا ہے فیس نہیں بڑھتی کیونکہ آپ سمیسٹر میں جتنے سبجیکٹ سیلیکٹ کرتے ہیں فیس آپ کو انہی کی جانی ہوتی ہے پورے سمیسٹر کی فکس فیس نہیں ہے یہ بہت اچھی بات ہے وی کی آپ کی فیس ہے وہ سبجیکٹ کے حساب سے ہوتی ہے ان میں سے جو بھی سٹوڈنٹ ہیں یہ اگر یہاں سے اس کو چینج کرنا چاہیں یہاں پہ اس کو جسٹ بٹن کو چینج کریں گے گرین کرنے کے بعد لاسٹ میں سیو کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کوئی چینج نہیں کر رہے یہ ان کی اپنی مجزی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے میں سن جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کم یا زیادہ آپ کی اوپر depend کرتا ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ لے کے میکس یم لے کے آپ کو جلدہ چلدہ کمپلیٹ سبجیکٹ ہیں سارے کے سارے آپ کے اندر آ جاتے ہیں اور یہ سبجیکٹ ہے اس کو آپ جلد کمپلیٹ کرنا ہے اور باقی سبجیکٹ کو آپ سمیسٹر میں کمپلیٹ کرتے ہیں میٹ ترم اور فائنل ترم اور اسائنمنٹ کو جس طرح کیجئے یہاں پہ جو انانوسمنٹ ہیں اس سبجیکٹ کے انانوسمنٹ یہاں پہ یہ تیچر کریں گے وہ یہاں پہ کریں گے یہ جو سوہیل اسلام ہے اس سبجیکٹ انانوسمنٹ یہاں پہ کریں گے جو بھی آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں اور یہ سوہیل اسلام صاحب ان کی انانوسمنٹ یہاں پہ آئے گی اور یہ جو ڈاکٹر شایبودین صاحب ہیں سبجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں جو بھی ہے whatever سیلیکشن کا جو طریقہ ہے وہ اس ہی ترہی ہے اب ایک اور lmsm دیکھتے ہیں اس میں بی ایڈ ہے اور پہلے ان سب بروڈ بک چیک کرتے ہیں کہ وہ اں پہ کیا ریزلٹ ہیں یہاں پہ ان کا سیکنڈ سمیسٹر ہے اور ان کے جو کریٹ سمیسٹر سارے کا سارا پاس ہے اب یہ سیکنڈ سمیسٹر میں انہیں جانا ہے تو یہاں پہ لکھا ہو ہے کہ اتنے ہیں اور یہ ٹوٹل کریٹ ہوس ان کو کمیٹ کرنے ہیں تو اب ان کی کو سیکشن یہ سمیسٹر کا رزلٹ ہے یہ سارے سارے پاس چاہے اس میں گریٹ کام ہے یہ چینج کر دے گی تو ان کی کو سیکشن کس طرح ہونی ہے اسی طرح یہ سیکنڈ سمیسٹر آپ کریں گے جو ہم نے بات بتائی تھی بی ایڈ کا سیکنڈ سمیسٹر ٹھیک ہے جی تو اس میں کیا کرنا ہے وہی طریقہ ہے کہ آپ کو سیکشن کی طرف جائیں اس بٹن کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ اب جیسے پہلے بتایا تھا کہ جو دی گریٹ والے ہیں سبجیکٹ یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے کہ آپ ان کو ریپیٹ کرنا چاہیں ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہتے نہ کریں یہ پاس کنسیڈر ہوتے ہیں تو ہم یہ سلون چون ہیں وہ ان کو نہیں چھیڑ نہ چاہتے ٹھیک ہے اور نیکس سمیسٹر من کے کتنے ہیں یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ پانچ سبجیکٹ سیلیکٹ کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس میں سٹی چھے سو تیس جیسے لازمی ہے تو اس طرح یہ سیلیکشن کریں گے آپ اس کو ریڈ کر دیتے ہیں تو آپ نے اس کو سمجھ نہیں کہ سیلیکشن میں سے مائنس کر دیا وہ ہوم پیج کے اوپر سے نکل جائے گا تو سیو کر دیتے ہیں سیلیکشن یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ ٹوٹل چار سبجیکٹ ہیں لیکن اوور آل وہاں پہ پانچ پرجیکٹ آلیڈی سیلیکٹ ہوئے تھے یہاں دیکھیں یہ ایک دو اور چین اور چار پانچ ماں یہاں سے گائب ہو گیا ہم اس کو دو پرائیٹ کر دیتے ہیں کو سیلیکشن جب تک آپ کے پاس ٹائم ہے یونیورسٹی کی طرف سے دیا ہوا آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں جتنی 604 سیلیکٹ ہے سیو سیلیکشن کریں گے تو اور اس کے بعد لوڈ کریں گے موبائل جس طرح چلاتے ہیں اس کو دیکھ لیں گے یہاں پہ دو لیپ ٹاپ کمپیوٹر میں آپ کو پوری کی پوری سکری نظر آتی ہے اور اس کے بعد آپ سیو ہوگی آپ کی سیلیکشن سائن نوٹ کر دیتے ہم دیکھتے ہیں ڈی ای س 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 ہم اوپن کرتے ل امس ان کی کو س س دیکھ ت ہیں اگر آپ نے اب تک کو س سیلیکشن اوپن نہیں کی تو یہ ڈریکٹ آپ کا کور سیلیکشن والا پیج اوپن ہو جائے گا تو اگر آپ نے پہلے کور سیلیکشن کٹ لئی ہے تو پھر جو بھی سبجیکٹ آپ نے سیلیکٹ کی ہوں گے وہ یہاں پہ ہوم پیج کے اوپر آ جائیں گے جی اس سمسٹر میں 21 لے سکتے ہیں سمسٹر نمبر 4 ہے اور یہاں سے ہم اس کو چینج کرنے کے لئے کہا کریں گے سیلیکشن کے لئے یہاں پہ یہ ہو گیا اور سیلیکٹ میکسیم مون کورس پرام کورس EDU 505 اور EDU 101 505 اور 101 میں ایک لے سکتے ہیں تو ہم اس کو یہ وعدہ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد کیا ہے 5015 تو لینا نہیں ہے اب next 50 516 لے لیتے ہیں teaching of english اس کے بعد یہ لیتے ہیں ایک کے بعد applied linguistic لے لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا ہے SOC 401 اور MGT 101 میں سے آپ لے سکتے ہیں ایک تو ہم SOC 401 کو یہاں پہ وکے کر دیتے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے save selection load کریں گے تو آپ کے home page کے اوپر جو بھی subject ہم نے load کیے ہیں سیلیکٹ ہی ہیں ان کا سارے سارا data یہاں پہ آ جائے گا اب اس کو change بھی کر سکتے ہیں drop بھی کر سکتے ہیں 6 میرے رکل کی ہیں ہم نے تو سات بھی سیون کی ہے سیون بھی کی جا سکتے ہیں drop کرنا چاہتے ہیں تو واپس جائیں for selection میں یہاں سے ان کو uncheck کر دیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ ایک دو تین چار اور یہاں پہ پانچ ہو گئے یہ بعد میں جو بھی سٹوڈنٹ ہیں اس کو خود update کر لیں گے میں اس کو آپ کی example کے لیے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں اب ہم بیئیڈ کی بات کر لیتے ہیں جن کا last semester ہے تو last semester میں کیا کون کون سے سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو اب ہی بتا دیتے ہیں اور ان میں کیا کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ بتاتے ہیں تفصیل کے ساتھ اب جو پی ایٹ کا تھرد semester ہے اس کی کو سلیکشن کیا ہے اور اس میں کتنے سبجیکٹ ہیں کون کون کیا کیا ہوتا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ کو ویکسین والا جو میسج ہے یہ چلتا ہی رہتا ہے تو اس سے آپ نمٹنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے بہتر اگر آپ نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے تو سیڈیفکیٹ اپلوڈ کر دیں اور اس میسج سے جان چھوڑائیں اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کو یہ فیس کرنا پڑے گا اور ہر دفعی آپ کو اس سے بیک جانا پڑے گا اس کے لئے سیمپل آپ بیک بٹن پر پر کریں اور ہوم پیج کے اوپر چلے جائیں اچھا یہاں پہ ٹوٹل ترٹی سیون کریٹ ہاور ارم ہے اور اس کے بعد مزید جہاں سے لے سکتے ہیں سمسٹر نمبر تری ہے اور یہ دیکھیں کہ سیکنڈ سمسٹر وہ لوگ جن کی سی جی پی ٹو پائنٹ سے اوپر ہوتی وہ سپیسرائزیشن کر سکتے ہیں تو تھرڈ سمسٹر میں یہ ضرورت نہیں ہوتی یہ سیکنڈ سمسٹر میں آتی ہے اگر کرنا پڑے گا یہ ابھی تک ان کی سیلیکشن اوپن نہیں ہوئی اوپن نہیں کی انہوں نے نہیں کی ہوئی تو ہم یہ دوبارہ اس کو سیلیکشن کرتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ شو ہو رہے ہیں اس میں سے ایک چھے کرائی ڈھاور کا ہے اور باقی تین تین کے تو یہ ٹی پی ٹی جی سکس ٹونٹی ہے یہ اوپن ہو گیا یہ سے جس ان کو چیک کرنا ہے چیک کرنے کے بعد سمیسٹر میں کوئی بھی آپ سبجیکٹ ڈراب نہیں کر سکتے سارے کے سارے آپ کو لینے ہیں ان میں سے ایک سکرائیٹ آور کا ہوتا ہے سکول میں آگ کر پڑھا رہے ہیں تو یا نہیں پڑھا رہے تو وہاں سے سیڈیفکیٹ ہوتے ہیں کچھ چھ سے سات مختلف قسم کے وہ اپنے جمع کرانے ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پھر تین سبجیکٹ کی وہ کمپیٹ کرنی ہے کسی تاپ پک کے اوپر اور پاکی جو پیپر ہیں ان میں سے ایک یہ والا اس کے بعد یہ اور اس کے بعد یہ تین سبجیکٹ کی پیپر ہوں گے اور اس میں سے دو پیپر ایسے ہیں EDU 630 اور TPTG 620 ان کے پیپر نہیں ہوتے یہ جس پریکٹیکل سبجیکٹ ہے اور اپنے اس میں سے ریٹن جو مٹیریل ہے وہ سپروائزر کو پروائیڈ کرنا ہوتا ہے سیف سیلیکشن کریں گے سارے کے سبجیکٹ ہوم پیج کے اوپر لوڈ ہو جائیں گے یہاں پہ کلک کریں اور یہاں پہ پاسورٹ کا میسج ہے چینج کرنے کا تو وہ آپ کر لیں گے یہ پیس نہیں چینج کر رہا وہ خود ہی چینج کر لیں گے سبجیکٹ وہ یہاں پہ ہوم پیج کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہیں یہ پاسورٹ چینج کرنا لازمی ہوتا ہے اس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے اور جو میں آپ کو بتائے ہیں کہ یہ دو سبجیکٹ ہے تیسز اور ٹیچنگ پریکٹس یہ ٹی 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 جی سکس ٹوئنٹی اور ٹی دی یو اے ٹی ٹی اس کے بارے میں آپ کو الگ سے ویڈیو میں بتا لوں گا میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں کافی ساری سمجھ آگئی ہیں آپ کو سیلیکشن کے حوالے سے کوئی نزیز سمجھ نہ آئی ہو چیز تو آپ کمنٹس میں یا ڈریکٹ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں مار صاحب پر تو آپ کو انشاءاللہ چیزیں کلیئر کر دیں گے ملتے ہیں اب نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو ہماری ہوگی نیکس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سکولرشپ کے حوالے سے جو یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر چل رہا نوٹس سکولرشپ میں کون کون اپلائی کر سکتے ہیں کس طرح ملتی ہے وہ ساری ساری انفرمیشن آپ کو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملے گی تو انشاءاللہ اپنا پیار اچھے گا اور حافظ